اور چند تو سٹرامر سیل حبیل اور قبیل کی ناکس آنے والی پیچھوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کچھا وہ یہاں پر ہارے ساتھ اور آکر قادر کے ساتھ بات کرتا ہے کہ دیکھو قادر میری بات کان کھول کر سن لو تم دور ہو جاؤ ہورم سے تو تمہاری بہتر ہوگا وہاں پر ہورم بھی موجود ہوتی ہے قادر کے ساتھ تو فوراں جاب دیتی اور کہتی کہ دیکھو کہ پہلے تو ہو سکتے کہ ہم اسے بات مال لیتے اور دور ہو جاتے اپنے آپ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ایک دوسرے سے لیکن اب یہ ہماری زید بان چکی اور دیکھو حریص تم نے شادی کی صحبیہ کے ساتھ اس کے ساتھ زنگی کو سار رہے ہو خوش ہوگے نا تم تو اب مجھے بھی قادر کے ساتھ زنگی کو سار نہیں دیں میں اپنی مسیح کی مطابق زنگ گزارنا چاہتی ہوں دوبارہ اپنے بیچ میں بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہورم کے پر غصہ کرتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہورم کہتی ہے کہ میں تمہیں شروع سے ہی جانتی ہوں اور تمہاری ساری اصلیت کا مجھے پتہ ہے کہ تم کسہ کے گرے ہوئے انسان ہو جائے بعدیں جس وقت قادر سنتا ہے تو خوش سے ایک بکوڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے کہ اچھا مطلب کہ پھر تم یہ سب کچھ کرو گی چلو کر کے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کہ دوسری دفعہ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ سوبیہ اور ہاریس کے بیچ میں اخلافات بہت ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں سوبیہ ہاریس کو کہتی کہ تم مجھے ٹیم نہیں دیتے ہاریس یہ باتیں سنتا ہے تو سوبیہ کو انکار کرتے کہ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہوتا میں اپنے بزنس کو ٹیم دوں انشاءہ اب تمہیں ٹیم دوں دوشہ آپ پر سوبیہ کہتی کہ ہاریس میں تمہاری بیوی ہوں میرا حق بنتا ہے تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ کوئی ایسے تھوڑ بھی کرتے تو آگے ساریس جوابے تو کہتے کہ بیوی ہونا